کہ اولاد کا پروٹیکشن سب سے بڑا پروٹیکشن ہے اور میں نے بتایا کہ اگر تمہارا تم نے حلال کھلا دیا رزق حلال کھلایا تو اٹلیس نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ تمہارے بچے بچ جائیں گے ان کو سمجھ میں آئے گا اس لیے کہ مولا حسین کہہ رہے کہ ان کے پیٹ میں حرام ہیں اس لیے میری بات کا اثر نہیں ہو رہا اگر تم نے حرام کھلایا جب امام کی بات کا کسی کو اثر نہ ہو امام کون ہے امام اگر دیوار کو حکم دے تو دیوار بولے امام اگر پتھر کو حکم دے تو پتھر بولے جس بنے ہیرے جوائرات جس کے پانی کے خطرے ہیرے جوائرات بن جائے وہ امام بول رہا کہ میری بات کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ان کو کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہیں تو پہلا سٹیپ جو ہے کہ وہ یہ کہ اپنی اولاد کو حلال کھلاو خمز دو بی بی مظلوم بی بی زہرہ کا تم حق دوگے تو تمہاری اولاد بامبے ہو یمن ہو جہاں جو بھی سن رہا مجھے ایسا ریس کرے گی ہر طرف سے شیطان کے حملے بھی ہوں گے تو اٹلیس پروٹیکٹ ہو جائے گی سلوات پڑھ لیں محمد محمد اور اگر نہیں ہیں تو یہ گئنگ ٹو لوسیار کیڈز یہ گئنگ ٹو لوسیار کیڈز کے اولاد کو چھوٹے بچے ہوں کسی کے بچے ہوں تم ان سے کلوز ہونا تم ان سے بات کرنا اب یہ کپڑ کے بات بولتا تو سرکار گئے پلیس گوھر سے سنو ایک بچے کو گود میں اٹھایا پیار کیا سب دیکھ رہے کہ اللہ کا رسول اس بچے کیا خوش نصیب بچہ ہوگا اس کو سرکار پیار کرے ہم گن کی جوتیوں کی زیادہ اور اس کے بعد اللہ کا رسول رونے لگا اصحاب نے پوچھا آپ کیوں رونے لگا اب جملے سننا اللہ کا رسول نے کہا کہ میں ایک زمانہ دیکھ رہا ایک وقت دیکھ رہا ایک پیریٹ دیکھ رہا کہ میری امت کے ماباپ میرا کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ اپنے بچوں کو زبا کر دیں گے تو اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ وہ مسلمان ماباپ ہوں گے مسلمان ہوں گے جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے زبا کریں گے سرکار نے کہا کہ ہاں تو کہا کیسے زبا کریں گے تو کہا تم کیا سمجھتے ہو زبا صرف تلوار سے ہوتے ہیں صرف خنجر سے ہوتے ہیں نہیں اگر اولاد کو دین نہیں بتاؤ گے if you don't teach the religion تو ایسا سمجھو کہ اولاد ہے لیکن تم نے اولاد کو زبا کر دیا اور یہی آخری زمانہ ہے اور اسی زمانے میں آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے کتنی دور ہیں ہمارے بچے تو اب کیا چاہیے اب دوسرا ایک نسخہ پہلے میں نے حلال کا رزقہ دیا اب ماں کو بول رہا ہے ماں کو بول رہا ہے کہ آپ اپنی اولاد سے کلوز ہو جانا بیٹیوں سے خاص طور پر بیٹوں سے یہ گیپ نہ رکھو اتنا بڑا اتنا بڑا گیپ نہیں رکھنا آپ ماں ہیں آپ بیٹی کو بھی حق کر سکتے ہیں بیٹے کو بھی حق کر سکتے ہیں تمہارا بیٹا ہے تمہاری ماں ہے تمہاری بیٹی ہے جتنا تم کلوز ہوگے اتنا تم دین کو بچا سکتے ہیں بچوں میں دین ڈال سکتے ہیں جتنا تم کلوز ہوگے ہیں آپ سمجھو میری بات اگر آپ کلوز ہوگے ہیں یہ دیزاسٹر ہے میری خواہش ہے آپ سے ماہوں سے بہر رہا سکول کا تمہارا بچہ جا رہا سکول کا تمہاری بیٹی جا رہی ہے سکول کا ماہر بھی ایویل ورلڈ ہے ایک ہزار پریشور فرینڈ سرکل ماں کو چاہیے کہ چیک کرے چیک کرے کیا چیک کرے کہ آپ کا بچہ واپس آتا سکول سے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کے فرینڈس کون ہیں آپ کے بچے کے دوست کون ہیں لڑکیوں کے اور لڑکوں کے کہ کس فرینڈ سرکل میں تمہاری بیٹی ہے اور کس فرینڈس ہے ہر دوست کو معلوم کرو کہ وہ کون ہیں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ بچے سے پوچھو بیٹا کیا ہوا سکول میں یہ میری مظلوم بی بی کا کس حیرت ہے مظلوم شہزادی ہے کونین کی بولا حسن سے پوچھتے آپ کو بھی بول رہا کہ آپ کو چاہیے کہ ماں بچے کو پوچھے لڑکی کو پوچھے بیٹا سکول میں کیا ہوا کالیج میں کیا ہوا تمہارے فرینڈس کون کون ہیں اس طرح تم آج کے دور میں تو تم کو معلوم ہوگا کہ تمہاری بیٹی کس سرکل میں گھوم رہی تمہارا بیٹا کس سرکل میں بیٹا تو اس سے کیا ہوگا تمہاری اولاد تم سے کنیکٹیڈ رہ گی آج جو سب سے زیادہ پرابلم ہے اولاد کنیکٹیڈ نہیں ہے اپنی پیرنٹس کے ساتھ اتنا بچہ جب چھوٹا رہتا آپ کو ہر چیز بولے گا ایک دفعہ بچہ گرون اپ ہو گیا کالیج جانے لگا وہ وہی بولے گا آپ سو وہی بولے گا جو آپ کو بولنا ہے ہر بات نہیں بولے گا اس کے جو سیگریٹس ہیں وہ اپنے پاس رکھے گا وہ کسی اور کے ساتھ شیئر کرے گا کسی اور کے ساتھ شیئر کرے گا اب آپ کے اوپر فرض ہے ماں کے اوپر فرض ہے باپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ بچوں کو پروٹیکٹ کرو اولاد کو پروٹیکٹ کرو اولاد اگر پروٹیکٹیڈ ہو جائے تو تم اس طرح کلوز ہو جائے اولاد سے اس طرح کلوز ہو جائے اولاد سے اگر تم اولاد سے کلوز ہو گئے اگر تم نے اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو بچا دیا تو تم نے ایک بیٹی کو نہیں بچایا پورے جنریشن کو بچایا پوری نسل کو بچایا اب آپ کی ذمہ داری صرف اس نسل کی ہے ہماری ذمہ داری صرف یہ جنریشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے جو میری بیٹی ہے جو میرا بیٹا ہے جو آپ کی اولاد ہے اگر تم نے ان کو پروٹیکٹ کر لیا ان کو دین بتا دیا تو یہ لوگ اپنی اولاد کو بتائیں گے یہ لوگ اپنی اولاد کو بتائیں گے اس طرح سائیکل چلے گی اور تحضور امام نسل کی حفاظت ہو جائے گی جنریشن کی حفاظت ہو جائے گی ایک پروٹیکشن ہو جائے گا